مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے وہ نہ حکایات بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے اور حکایت سمجھاتے سمجھاتے وہ بندے گروہ تازہ کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکڑ آراجایا کرتا تھا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں تو اس کا شہر سے یرانہ لگیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا ایک بڑے آدمی سے میری دوستی ہوگی اب شہر بادشاہ تو ہوتا ہے یا نہیں جنگل کا کیا خیال ہے آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس میں بھی لیکشن کی ضرورت ہے ہوتا ہے نا دی شہر جنگل کا بات چاہتا بڑے آدمی سے سرپرائز رکھا زوجہ کو بتایا نہیں کہوں نے روز اس کی باتیں بتاتا کہ بڑا آدمی یا تو وہ جانوروں کو حکم دیتا ہے تو گدا گھوڑا میری لکڑیاں بھی چھوڑ جاتے باتیں سناتا بیوی کہنے لگی اتنا تراہم دوست ہے تو دعوت ہی کر لے کہنے لگا چنو ٹھیک ہے ایک بکرہ زباک مل کہنے لگا پکانا نہیں جب تک میرا دوست نہ آئے جب تک میرا دوست نہ آئے پکانا نہیں ٹھیک ہے نہیں پکاتے کچھے ہی رکھ دی اب شہر کو پکا ہوا تھوڑا کھلانا تھا اس نے کوئی بہت زیادہ تکے کھا کے میدے کے ڈاکرن کے پاس تھوڑا جانا تھا پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے اب تو سارے کھا کے بیمار ہو گئے ہاں ہاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اتنے لوگ فلان جگہ بھوک سے چلے گئے اب چینی کھانے والے کوئی شوگر ہے اور جو روستکے کھانے جاتا ہے وہ بلڈ پیشر کا مریض ہے اب تو کھانے کے مسائل زیادہ بھائی پھر بھی لوگ عربت کا رونا روتے ہیں وہ شیر کی دعوت پاک گئی گوشت اب اس کو بتایا نہیں سرپرائز دینا تھا تو شیر جب آیا نا شیر اندر داخل ہوا تو بی بی کھانے لگی یہ سرپرائز تھا تم نے جانوروں سے دوست ہی رکھی دریندوں سے چپائوں سے کتے بلوں سے یہ تمہارے جرانے ملنہ رومی فرماتے ہیں شیر نے سن لیا اور واپس چلا گیا اگلی صبح جب وہ آدمی گیا لکڑیاں کاٹنے اس کے آدمے چونکہ کلارا تھا تو شیر کہنے لگا میری پشت پہ مارو اس نے کہا میں نہیں مارتا کہا مار ورنہ تجھے کھا جاؤ گا اس نے کلارا پشت پہ مارا تو زخم ہو گیا شیر کہنے لگا تو میرا سجینیاں آتے رہنا روز آیا کرنا لکڑیاں ہوں جیے بس ایک بات تھی اس لیے کلارا مروا ہے وقت بیت گیا چھ سات مہینے بیت گئے وہ جانے آنے لگا ایک دن کہنے لگا لکڑ آرے سے کہ وہ ذرا میری بال اٹھا کے دیکھ تو صحیح وہ زخم ہے کہ بھار گیا کہا اس نے وہ اٹھا کے دکھایا تو کہا زخم تو بھار گیا ہے تو شیر لکڑ آرے کے طرف مو کر کے کہنے لگا زخم میرا بھار گیا ہے پر تیری بیوی نے جو مجھے باتیں کی تھی وہ میری ساری یاد ہے ابھی ان میں سے ایک بات بھی مجھے بھولی ہمیں تو چسکا ہے زبان کا آپ یقین کریں یہ سنانے کا نہیں یہ سننے کا دور ہے آپ کسی شخص کو چھیڑ لیں وہ اتنی باتیں سنائے گا کہ ایسے لگتا ہے پاکستان نہیں امریکہ والے بھی اسی سے پوچھ کے حکومت بناتا ہے ایسے اتنے سمجھدار عالمی تجدیہ نگا اور ہر گلی میں پائے جانے لگے زیادہ باتونی لوگ ظلم کرتے ہیں لوگوں کا دل توڑے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم معصوص بھی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے آپ کے عمل سے آپ کے کردار سے آپ کے زبان سے کسی شخص کی کبھی دل ازاری نہ ہو تھوڑی دیر رکھ جائیں تھوڑی دیر خیال کرنے